بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دون آئی کہنے لگی اما ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون سی گھوپیاں پائیڈاتی ہیں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی اچھے اخلاق والی عورت کی دس نشانیاں ہیں جس عورت کے اندر یہ دس نشانیاں موجود ہوں سمجھ لینا کہ وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے اور جس عورت میں یہ دس نشانیاں پائی جاتی ہوں یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بتائی گئیں دس نشانیاں ہوں اس قطور نے پوچھا اے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ نشانیاں کون سی ہیں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی پہلی نشانی ایک اچھی عورت جگڑا کم سے کم کرے گی اپنے شہر سے جگڑا بلکل ہی کم کرے گی کیونکہ شہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت شہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت تلق لہجہ اپنانے والی عورت اللہ کے گزب کو دعوت دیتی ہے اور جب اللہ کا کہہ ٹوٹا ہے پھر روتی ہے چلاتی ہے لا وارث ہو جاتی ہے اس کے چہے اس کے رونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ملتا اس لیے اچھی اور باقمال عورت ہے وہ جو اپنے شہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی اپنے شہر کو پریشان نہیں کرتی فرمایا نمبر دو ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلے رکھتی ہے سکاوت کرتی ہے صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلے رکھتی ہے دوسری عورتیں آتی ہیں اپنی ضرورت پوری کرتی ہیں اس کا سکاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے بنی اسرائیل کی ایک ختون کپڑے دو رہی تھی اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا ایک سائل آیا بکھا تھا کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی اس عورت نے آدھی روٹی سائل کو دے دی اللہ کے نام پر صدقہ کر دی سائل وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد ایک بیڑیا آیا اس عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا اس عورت کو کپڑے بھول گئے بیڑیا کے پیچھے دھڑتی چلی جا رہی ہے میرا بچہ بیڑیا لے کے جا رہا ہے اچانک سے ایک شخص تھا اس نے بیڑیا کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اس کے بچے کو لے کر آیا اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا اس عورت نے کہا میرا احسان ہے اے اللہ کے نیک بندے تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا میرے بچے کی جان بچائی اس شخص نے کہا میں بندہ نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیئے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی ہے تو فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی نمبر تین دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت اسلام کی مقدش شہزادی ہے عورت جو قیمتی وقتوں میں سے اپنا وقت نکال کر پانچ وقت نماز ادا کرتی ہے بہت ہی کمال عورت ہے بنی اسرائیل کی ایک ختون تھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا میں نے توبہ کی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے مجھ سے گناہ ہو گیا تھا تو گناہ سے دھر کر میں نے اللہ سے بکی توبہ کی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی لیا تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا اس عورت نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی تھی اور میرا ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے معاشرے میں زلیل نہ ہو جاؤں لوگ کیا کہیں گے یہ زناکار عورت ہے بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بدبخت عورت یہاں سے چلی جا کہیں ایسا نہ ہو اس گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی اللہ کہتا ہے تو انہیں توبہ کرنے والے کا دل توڑ دیا اے موسیٰ یا تو نے اس سے بھی پتھر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے جبرائیل کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جان پوجھ کا نماز چھوڑنے والی عورت اس عورت سے بھی زیادہ بدکار ہیں خدارہ اگر آپ ایک اچھی اسلام کی مقدش شہزادی بننا چاہتی ہیں تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑیں نماز ادا کریں فرمایا نمبر چار دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی اچھی ہے آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں نہیں دیکھتی دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں اس کے اندر یہ نقصہ ہے حضرت انسان ہو یہاں کی بات سن کر وہاں نہ کیا کرو دونوں بائیوں کو آپس میں نہ لڑایا کرو دوسری عورتوں کی عیب کو اچھالنا تجھے زیب نہیں دیتا انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی اتنا اچھا ہوتا یہ اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے پھر انسان نے ایک سمندر سے پوچھا تیرے اندر جو پانی ہے کھارا نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا ہتیلی پر رکھا اور کہنے لگا اگر تیرے اندر یہ چوبنے والی خاصیت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا تیرے اندر کانٹے ہیں تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا آج کال کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اپنے گریبان میں جان کر نہیں دیکھتی فرمایے نمبر چھے اچھی عورت دوسروں کی گلتیوں کی طرف نہیں دیکھتی نمبر ساتھ اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گھلہ نہیں کرے گی کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گھلہ کرنے والی ختون بدکار عورت کہلاتی ہے دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائی نفرت پیدا کرے فرمایے اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی طریف پیان کرتی ہے نمبر آٹھ اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلب کا رہتی ہے کوئی اس سے گلت کام ہو جائے جس سے شوہر نراس ہو تو وہ فوراں شوہر سے معذرت کرتی ہے وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت دیروں دعاؤں کی تمننوں کے ساتھ رخصت کرتی ہے حضرت سیدنا عاشہ صدیقہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھی عورت ہے وہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کو قریبی میں بھی اس کی ڈال بنی رہتی ہے اس کا ساتھ دیتی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو ایسی عورتیں اسلام کی مقدش شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت عاشہ صدیقہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں اللہ پاک ہمیں پانچ وقت